وقت اثر ڈوبتا سورج اُبھرتی اُمنگیں زندہ دلوں کا شہر لاہور گونچتی ہوائیں نعرائے تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف کہ انہی نعروں اور صداؤں میں پاکستان کا پرچم عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا علی وقار ہر سو انسانی عذاب بکھرے ہوئے نظر آتی ہیں وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبز حلالی پرچم پر بھی پڑتا ہے کہ جسے ابھی ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ علی وقار دو نومبر کا سورج فضا کو سوگوار بنائے گروب ہو جاتا ہے لیکن جنابے والا اگلے ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی بو خون سے رجی بسی تھی اسی جگہ پر وہی شہری پاکستان زندہ آباد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نویت دیتے دکھائی دیتے ہیں خونے دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے صدر علی وقار ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جیم کھانا کلب میں شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کو میں میجر عزیز بھٹی بن کر ان کے خوابوں کو زمین میں ملا دیتا ہوں صدر علی وقار ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ راشد محناس بن کر دشمن کے تیارے کا رکھ موڑ دیتا ہوں اور اس کے ناپاک ارادوں کو زمین بوس کرتا ہوں علی وقار ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی اے میں مالم تو کبھی سواہی مقبول حسین تو کبھی تاہرہ قاضی بن کر دشمن کو یہ للکارتی ہوں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاو